السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد ایک بہن کا سوال ہے کہ میں حاملات تھی اور آٹھویں مہینے میں کچھ تکلیف ہوئی ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے کہا سب ٹھیک ہے گھر آ کر کچھ دن بعد دوبارہ تکلیف ہوئی تو میں نے یہ سوچ کر نظرانداز کر دیا کہ ابھی ولادت میں وقت ہے لیکن جب تکلیف زیادہ پڑھی تو ہسپتال گئے اور وہاں بچہ پیدا ہوا جو کہ کچھ گھنٹے کے بعد وفات پا گیا اب میری ساس مجھے اس کا ذمہ دار ٹھہراتی ہیں کہ میری لاپروہی کی وجہ سے بچے کی جان گئی آپ میری رہنمائی فرمائیں مجھے یہ سوچ بہت پریشان کرتی ہے مجھے بتائیں کہ کیا یہ میری لاپروہی تھی یہ اللہ کا حکم دیکھئے انسان کو کسی بھی کام کے لئے جو اسباب مشروع ہیں اس کو اختیار کرنا چاہیے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑنا چاہیے اور نتیجہ آنے کے بعد پھر اگر اور مگر کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے تمہیں انسان کو ہش کرنی چاہیے قدر اللہ ماشاہ اللہ نے جو مقدر کیا تھا قضاء و قدر میں جو ہے وہی ہوتا قدر اللہ ماشاہ اللہ نے جو مقدر کیا تھا وہی ہوا چونچے آپ پہلے بھی گئی ہوتی ہیں تو وہی ہونا تھا موت اور حیات کا وقت مقرر ہے اسی وقت جو ہے موت آتی ہے اس سے پہلے نہیں آسکتی نہ اس کے بعد آسکتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں جو عدب بتایا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے دو ہزار چھے سو چونسوٹھ نمبر کی ابو حر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مومن قویی خیر وحبه للہ من المومن الضعیف وفي كل خیر احرس على ما ينفعك واستعین باللہ ولا تعجز وإن أسابك شيء فلا تقل لو أنی فعلتک كان كذا وكذا ولكن قل قدر اللہ وما شاع فعل فإن لو تفته عمل الشیطان کہ طاقتور مومن بہتر اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے کمزور مومن سے اور ہر ایک میں طاقتور ہو یا ضعیف ہو ہر ایک میں اللہ نے خیر رکھا تم نفع بخش چیزوں کے حریث بنو اللہ سے مدد طلب کرتی ہوئے اور آجز ہو کے نہ بیٹھو وإن أسابك شيء اور اگر کوئی چیز لاحق ہو جائے نتیجہ برقص آئے فلا تقل تو مت کہو کہ لو أنی فعلتو كان كذا وكذا اگر ما ایسا کرتا تو ایسا ہوتا ایسا ایسا کرتا تو ایسا ایسا ہو جاتا یہ مت کہو لیکن تم کیا کہو قدر اللہ وما شاع فعل اللہ نے جو مقدر کر رکھا تھا اور اللہ نے جو چاہا وہ ہوا کیونکہ یہ آگر و مگر سے یہ شیطان کا عمل کھل جاتا ہے شروع ہو جاتا ہے پھر وصافز پیدا ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ کے ساتھ جو پیش ہوئے قضاء قدر اب نتیجہ اس سے ہونے کے بعد پھر اس کو اگر مگر کرنا یہ صحیح نہیں ہے اب جو ہے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور یہ خیر ہے اللہ اپنے بندے کے حق میں وہی کرتا ہے جو اس کے حق میں خیر ہو اس بچے کا اسی عمر میں چلے جانا یہ آپ کے لوگوں کے حق میں بہتر تھا اس کے حق میں بھی بہتر تھا اس لئے اللہ تعالی نے اس کو اٹھا دیا لا تاسبو شر لکم بل ہوا خیر لکم اس کو جو ہے اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ بہتر سمجھو اللہ وہی کرتا ہے جو خیر ہوتا ہے تو یہاں بچے کی جو وفات ہے جو ہے یہ آپ کے لئے خیر ہے بچے کے لئے بھی خیر ہے آپ کے لئے وہ زخیر آخرت بن گیا وہ بچہ ہے آپ کے لئے زخیر آخرت بن گیا آپ کو جو ہے جنت میں جانے کا سبب اللہ اس کو بنا سکتا ہے تو اس طریقے سے جو ہے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور کفے افسوس نہیں ملنا چاہیے اور اس طرح سے کسی کو کوسنا یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ ساس بہو کو کوسے کہ تمہاری غلطی سے ایسا ہوا ہے نہیں مقدر تھا ہی مقدر میں جو تھا وہ ہو گیا اب کوسنے سے کوئی فائدہ ہو چیل لوٹ کر کے نہیں آئے گی اور پھر جب ایک مرتبہ جو ہے ڈاکٹر کے پاس جا چکے تھے اور اس نے کہا کچھ نہیں ہے سب نارمل ہے دوسری مرتبہ اسی کی تکلیف ہوئی تو اس میں اگر تھوڑی تاخیر ہو گئی اور بعد بعد میں جب بڑی درد بڑھا تو آپ گئی ہیں ہسپیٹل تو وہ اس میں کوئی قصور نہیں ہے تو اس کو جو ہے تعانو تشنی کا سبب بتانا یہ غلط ہے علم اور ثانیاں یہ کہ آپ کو کفے افسوس ملنا یہ بھی غلط ہے افسوس مت کیجئے اللہ کو جو مقدر تھا وہ اللہ کا ایک خوشی اسی میں تھی ہر حال میں ہمیں اللہ کی فیصلے پر راضی برادہ رہنا ہے خوش رہنا اللہ سے دعایں کرنا ہے یہی آپ کے حق میں بہتر تھا اس لئے اللہ نے ایسا کیا اگر یہ بہتر نہ ہوتا تو اللہ کی تعالیٰ آپ کے حق میں ایسا نہیں کرتا یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اللہ اپنے بندوں کا برا نہیں چاہتا ہے ہمیشہ بھلا چاہتا ہے اس میں کوئی بھلا ہی ہے اگر بچہ رہتا ہے تو آپ کے لئے خیر نہ ہوتا ہے اس لئے اللہ نے اس کو نہیں رکھتا خدر نے اس بچے کو مارا سورہ کہہ پڑھ لیجیو بچے کو مار دیا تھا اللہ کے حکم سے کہ اگر بڑا ہوگا تو ماں باپ کے لئے بائی سے ننگوار بنے گا اس لئے اس کو مار دیا تھا اللہ کے حکم سے تاکہ اللہ اس کے بدرے دوسرا بچہ دے انشاءاللہ اللہ نے ایک لیا ہے تو آپ کو دوسرا دے گا اللہ کیاں کوئی کمی نہیں ہے اس لئے اللہ سے دعا کیجئے صبر کیجئے اور دعا کیجئے وَسَلَّ اللَّهُ لَا نَبِيَنَا مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ عَلِهِ وَصَحَبِهِ وَسَلِّمْ